صدر مملکہ تعریف علوی کی قوم کو سال نو کی مبارک بعد اپنے پیغام میں کہا نئے سال کے آغاز پر فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے فلسطینی عوام اسرائیل سال سامنا کر رہے ہیں کشمیری بھارتی افاج کے مظالم اور طویل ترین محاصرے کا سامنا کر رہے ہیں عالمی برادری درینہ تنازیات کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے دعا ہے یہ سال پاکستان اور دنیا کے لیے خوشالی سیاسی اور معاشی استحکام لائے اور نیا سال امت مسلمہ کے لیے اجتماعی کاوش ہوں اور اتحاد و اتفاق کا سال ہو مسلح فاج کے جانب سے عوام کو نئے سال کی مبارک بات آرمی چیف جنرل سید آسی منیر نے کہا اب فاج پاکستان اور عوام ایک ہیں جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر پخر ہے پاک فوج ملکی سلامتی اور ترقی میں کردار ادا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ دو ہزار تئیس کا سال مشکل لیکن اہم سال تھا جو کہ ختم ہو گیا دو ہزار چوبیس پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے روشن مستقبل ہمارا منتظر ہے قوم اباؤ اجداد کے خوابوں اور امنگوں کے مطابق اٹھے گی دعا ہے نیا سال فلسطینیوں اور مقموضہ کشمیر کے عوام کے مسائب میں کمی لائے دو ہزار تئیس کو الویدہ دو ہزار چوبیس کا خیر مقدم آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے سالے نو پر قوم کے لیے خصوصی پیغام میں کہا دو ہزار تئیس کا ایک مشکل لیکن اہم سال ختم ہو گیا پاکستان کی مسلح افواج قابل فقر اور غیور عوام کو نیا سال مبارک ہو دو ہزار چوبیس پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے بلا شبہ ہماری عظیم قوم ہمارے اباؤ اجداد کے خوابوں اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق اٹھے گی آئی ایس پی آر کے مطابق اسکری قیادت نے کہا پاک سرزمین بے پنہ نعمتوں اور بے شمار مواقع کی حامل ہے آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل یقینا ہمارا ممتظر ہے پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کی خدمت کے جذبہ حب الوطنی کو تقویت دیتی ہیں ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے ملکی سلامتی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں پاک فوج کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں آرمی چیف نے کہا پاکستانی حکومت اور قوم مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ کڑے ہیں ساتھ ہی دعاگو اور پر امید ہیں کہ نیا سال مظلوموں کے مسائب و مشکلات میں کم ہی لائے گا